بابن فی احتائل بشیر بشیر خوشی کی خبر لانے والا خوشخبری سنانے والا تو آیا کوئی آپ کے پاس کوئی خوشی کی خبر پہنچائے تو اس کو کچھ دینا چاہیے جواب ہاں میں ہے قَالَ اَخْبَرَنِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ ابن عبداللہ ابن قعب ابن مالک اَنَّ عَبْدُ اللَّهِ ابن قَعْب قَالَ سَمِعْتُ قَعْبَ ابن مالک قَالَ سنوہ ہجری میں فتح مکہ کے بعد سنوہ ہجری میں غضوِ تبوک کا قصہ پیش آیا تبو مدینہ سے شمال ملک شام کی طرف واقع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ رومیوں نے بڑا لشکر تیار کیا ہے مدینہ پر حملہ کرنے کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کیا ہے وہ سال مدینہ والوں کے لئے بہت ساخت تھا اسرت اور تنگی تھی گرمی کا موسم تھا گرم ہوایں چل رہی تھیں اور خجوروں کے پکنے کا بھی موسم تھا جس کا مدتوں سے انتظار تھا ایسے وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت کے خلاف پہلے ہی سے بتا دیا ورنہ آپ صرف یہ کہتے تھے تیاری کرو بتاتے نہیں تھے کہ کہاں چلنا ہے لیکن چونکہ سفر لمبا تھا اور موسم بھی بہت سخت تھا اس وجہ سے آپ نے پہلے ہی بتا دیا تاکہ لوگ اس کے مناسب تیاری کریں خیر یہ لوگ روانہ ہوئے بہت سے منافقین نہیں گئے لیکن بعض مخلصین صحابہ بھی کسی معقول عدر کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ محض آرام طلبی کی وجہ سے نہیں گئے ہیں جن میں کعب ابن مالک ہیں ارادہ نہ جانے کا نہیں تھا تیاری کی تھی کہ جائیں گے لیکن سب کے ساتھ نہیں نکلے کہ ایک دن لوگ جائیں کل چلیں گے اس طریقے سے اب اور تب یہ ہوا کہ ساتھ لے لیں گے لیکن پھر نہیں گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غضو طبوق سے کامیاب وافسی ہوئی تو جو منافق تھے انہوں نے تو اپنا الٹا سیدھا عذر پیش کیا اور آپ نے ان کے عذر کو ظاہراً قبول کر لیا اور باطن کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا یہ تین صحابی تھے وَعَلَى الصَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور اللہ نے ان تینوں کی بھی توبہ قبول فرمائی جو پیچھے رہ گئے تھے غضو طبوق میں شرکت نہیں کی تھی لیکن بہت سخت آزمائشوں سے ان کو گزرنا پڑا حضرت قاب ابن مالک خدمت میں پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکرائے لیکن یہ مسکرانہ تنزیہ تھا کہیے حضرت آگئے آپ خیر قاب ابن مالک نے کہا کہ اے اللہ کے رسول اگر کسی دنیا دھار سے میرا سابقہ ہوتا تو میں اپنی چپ زبانی سے جھوٹے ادھر بیان کر کے خلاصی حاصل کر لیتا لیکن سابقہ آپ سے ہے میں اگر آگ جھوٹ بولوں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو متعلق کر دے گا اس ویسے میں حقیقت بیان کرتا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی بھی عذر نہیں تھا اور صرف آرام طلبی کی وجہ سے میں جانے سے رہ گیا آپ جو چاہیں سرداد میں یہی باقی دونوں نے بھی اسی طرح ساب ساب بیان کر دیا اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انتظار کرو جتک اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کوئی حکم نازل نہ فرمائے سمجھے نا یہ ہے پسے منظر اب اس واقعے کو سنیے تو عبداللہ ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کعب ابن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے مسجد میں ملاقات کر لیں ابودعوت کہتے ہیں کہ ہمارے شیخ ابن سرہ نے آگے اور بہت کچھ بیان کیا آلہ وہ کہتے ہیں کہ ابن مالک وَنَحَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمِ الْمُسْلِمِينَا عَنْ قَلَامِنَا عَيِّتْ صَلَاسَتِ اور منع فرما دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں میں سے کسی سے بھی مسلمانوں کو بات کرنے سے منع فرما دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہم تینوں میں سے کسی سے بھی بات کرنے سے حَتَّى اِذَا تَعْلَى عَلَيَّا یہاں تک ہی جب یہ مدت مجھ پر طویل ہو گئی کہ کوئی مجھ سے بول ہی نہیں رہا ہے سلام کرو تو سلام کا جواب نہیں دے رہا ہے کہتے ہیں تصور تُجیدارہ حائیتِ ابی قطادہ ابو قطادہ کے باغ کی دیوار کو پھلانگ کر میں گیا تصورتو میں ابو قطادہ کے باغ حائیت میں باغ ہے ابو قطادہ کے باغ کی دیوار کو پھلانگ کر دیا وہوہ ابن عمی اور وہ میرے چھچا کے بیٹے تھے فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ میں نے ان کو سلام کیا فَوَاللَّهِ مَا رَدَّ عَلَيْهِ السَّرَامَا خدا کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا سُمَّ سَلَّيْتُ الصُّبْحَ سَبَاحًا خَمْسِينَا لَيْلَةً عَلَى زَهْرِ بَيْتِمْ مِنْ بُئِوْتِنَا پھر میں نے پچاس دن تک صبح کی نمات پڑھی اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر تو اس طرح جو ہے پچاس دن میرے اوپر گزرے فَسَمِئْتُ صَارِخًا یا قَعْبَ ابْنَ مَالِك اب شیر میں نے ایک چیخنے والے کو بکانے والے کو سنا جو کہہ رہا ہے کہ اے قَعْبِ ابْنِ مَالِك خوش خبری ہو خوش ہو جاؤ فَلَمَّا جَاءَ فَلَمَّا جَاءَنِ اللَّذِي سَمِئْتُ سَوْتَهُ یُوَشِّرُون تو جب پہنچا میرے پاس وہ شخ جس کی آواز میں نے سنی تھی مجھ کو بشارت دیتے ہوئے نَذَأْتُ لَهُ سَوْبَئِيَّ میں نے اتار کر دے دیئے اس کو اپنے دونوں کپڑے فَقَسَوْتُهُمَا وہ دونوں کپڑے میں نے اس کو پہنا دیئے قَسَوْتَهُمَا اِيَّاہُ وہ دونوں کپڑے میں نے اس کو پہنا دیئے بھئی یہ ہے تلعیمت الباب سے مطالب کہ کوئی خوشی کی خبر آپ کو پہنچائے تو اس کو کچھ دینا چاہیے فَنْتَلَقْتُ دِلْمَئِ چَلْ پَڑا حَتَّى اِذَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ جہاں تک کہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچے ہوئے ہیں فَقَامَا عِلَيَّتَ الْحَطُّنُ عبید اللہ یوہر ویدو تو میری طرف تلعیم بن عبید اللہ دوڑتے ہوئے تلعیم بن عبید اللہ اٹھ کر آئے میری طرف دوڑتے ہوئے حتی صافہ آنی وَحَنَّ آنی یہاں تک کہ مجھ سے مسافہ کیا اور مجھے مبارک بات دی موسیقی